اس ویڈیو میں ہم اسم کی دو قسمیں مذکر اور مونس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور یہ معلوم ہوگا کہ مونس کی کتنی قسمیں ہیں کتنی علامتیں ہیں اور ان کو کیسے پہچانا جاتا ہے اور مذکر کس کو کہتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد اسامہ سرسری ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ ہم نے اب تک عربی زبان کی بہت ساری چیزوں کو سمجھ لیا ہے اور شروع سے اب تک کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں مفرد اور مرقب پھر مفرد کی تین قسمیں ہیں اسم فعل اور حرف پھر ہم نے حروف سارے کے سارے ایک ویڈیو میں الحمدللہ یاد کر لیے ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آئندہ ایک سبق میں مزید پڑھ لیں گے اچھی طرح سمجھیں گے اور ان کے استعمال کے مواقع کو بھی سمجھیں گے اس کے بعد لے جاتے ہیں اسم اور فعل فعل کو ہم رکھتے ہیں علم الصرف کے لیے اور علم الصرف میں بھی الحمدللہ ہم اچھی خاصی چیزیں اسی چینل پر سیکھ چکے ہیں آپ علم الصرف کورس کے نام سے پلی لسٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں اب رہ جاتا ہے اسم اسم کی کئی ساری تقسیمات ہیں متمکن غیر متمکن معرفہ نکیرہ مذکر مونس واحد تسنیع جمع اور متمکن غیر متمکن کو مورب اور مبنی بھی کہ سکتے ہیں تو اسم کی ان ساری تقسیمات کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر آگے چل کر مرفوعات منصوبات اور مجرورات کو سمجھ لینے کے بعد ہمارے سامنے عربی زبان مکمل طور پر آ جائے گی اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس لفظ کو کس وقت کس طرح اعراب دینے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم اسم کی دو قسمیں ہیں مذکر اور مونس ان کو سمجھیں گے اور ان کو پہلے میں آسان انداز میں ایک خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لئے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے اور یاد کرنا آسان ہو جائے تو مذکر اور مونس میں سے ہمیں مونس کو سمجھنا ہے باقی سارے مذکر ہیں پھر مونس کی چار علامتیں ہیں دو تا دو علف اس کو آپ یاد کر لیں آپ کے سامنے مذکر اور مونس کا مسئلہ بلکل حل ہو جائے گا کہ مونس کی چار علامتیں ہیں دو تا دو علف یہ آپ مجھے نیچے تفسرہ خانے میں لکھ کر بتائیے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ بھی لی اور مذکر اور مونس کو سمجھنے کا آغاز بھی کر دیا ہے کہ مونس کی چار علامتیں ہیں دو تا اور دو علف اب ان کو سمجھنا ہے جب ہم دو تا اور دو علف کو سمجھ جائیں گے تو جس لفظ میں نہ دو تا میں سے کوئی ایک تا ہو نہ دو علف میں سے کوئی ایک علف ہو اسے ہم آنکھ بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے اب وہ دو تا اور دو علف کون سے ہیں تو بہت آسان ہے ایک تو کسی بھی لفظ کے آخر میں عربی زبان میں گولتا ہوتی ہے جسے ہم اردو میں جب استعمال کرتے ہیں تو وقف کر کے ہا بنا دیتے ہیں جسے میرا نام ہے اسامہ اب عربی میں یہ ہے اسامتو تو یہ ہے گولتا تو یہ دو تا میں سے ایک تا ہے کسی بھی لفظ کے آخر میں گولتا ہو ہم عربی زبان کے اعتبار سے عربی گرائمر کے اعتبار سے اس لفظ کے اوپر مؤنس ہونے کا حکم لگائیں گے تو اب اور اس کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں جسے اندھیرے کو عربی میں ظلمتن کہتے ہیں تو ظلمتن یہ بھی مؤنس ہے ٹوپی کو عربی میں قلن سوتن کہتے ہیں تو اس کے آخر میں بھی گولتا ہے تو یہ مؤنس ہے اسی طرح آپ بہت سارے الفاظ سوچ لیں قرآن کریم میں سے دیکھ لیں یہ ہو گئی ایک تا اور دوسری تا کونسی ہے کہ وہ تمام الفاظ جن کو ہم نے اہل عرب سے مؤنس استعمال کرتے ہوئے سنا ہے ان میں نہ کوئی علف آخر میں نہ کوئی گولتا ہے تو نحویوں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا یہ اس کا نام رکھا کہ بھئی یہ مؤنس سمائی ہے اور یہ اس کے اندر ہم تا کو فرض کر لیتے ہیں اور اس کا نام رکھتے ہیں تا مقدرہ تو پہلی والی جو تا ہے اس کا نام ہے تا مدورہ گولتا اور یہ جو دوسری تا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی بہت سارے الفاظ ہے جسے گھر کو عربی میں دارن کہتے ہیں اور دارن مؤنس ہے شراب کو عربی میں خمرن کہتے ہیں اور جہنم کا نام جہنم ہے تو یہ الفاظ مؤنس استعمال ہوتے ہیں حالکہ ان کے آخر میں گولتا نہیں ہے تو ہم نے یہاں یہ فرض کر لیا کہ ان کے آخر میں گویا گولتا ہے تو یہ تا مقدرہ ہے مقدرہ کا مطلب ہے فرض کی گئی ہوئی چیز تو یہ وہ تا ہے جسے فرض کر لیا گیا ہے اور خیال کر لیا گیا ہے اب آپ کہیں گے یہ کیسی نشانی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کچھ ایسے الفاظ جمع کر کے رکھیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ تمام وہ الفاظ ہیں جن کے آخر میں گولتا فرض کر لی گئی ہے یعنی ہم نے عرب سے یہ سنا اہلِ عرب سے کہ وہ استعمال کے دوران ان الفاظ کے ساتھ مونس والا فیصلہ کرتے ہیں یعنی جو سلوک جو طریقے کار ہم مونس الفاظ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں عربی قوائد کی روح سے وہ ان الفاظ کے ساتھ وہی سلوک عرب کرتے ہیں تو گویا یہ الفاظ مونس ہیں چونکہ سنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو مونس سمائی کہتے ہیں اور ان میں تا فرض کر لی گئی ہے تو ہم استا کو تائے مقدرہ کہتے ہیں اور آسانی کے لیے آپ چند اصول یاد رکھ لیں نمبر ایک انسانی جسم کے تمام وہ آزا جو دو دو ہیں جسے آنکھیں دو ہیں تو آنکھ کو عربی میں عینن کہتے ہیں اور کان دو ہیں کان کو عربی میں عزن کہتے ہیں تو ایسے تمام آزا جسم کے اندر جو دو دو ہیں ان سب کو عرب لوگ مونس استعمال کرتے ہیں ہم ان کو مونس سمائی شمار کریں گے اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ان میں تائے مقدرہ ہے سوائے دو لفظوں کے حاجبین اور خدین حاجب کہتے ہیں بھوں کو تو یہ بھمیں جو ہے حاجب لفظ یہ بھی مذکر استعمال ہوتا ہے اور گال کو عربی میں خد کہتے ہیں اور خدین گال بھی دو ہیں لیکن یہ مذکر استعمال ہوتے ہیں تو مستثنیات تو ہر جگہ ہوتے ہیں ان کے علاوہ باقی تمام آزا جو دو دو ہیں سب مونس استعمال ہوتے ہیں سب مونس سمائی ہیں تو یہ پہلی علامت ہے مونس سمائی کی دوسری علامت یہ ہے کہ جہنم کے تمام نام مونس سمائی ہیں تیسری علامت یہ ہے کہ ہوا کے تمام نام مونس سمائی ہیں چوتھی علامت یہ ہے کہ شراب کے تمام نام مونس سمائی ہیں اور ایک اور علامت یاد رکھیں کہ وہ نام جو کسی خاتون کا ہو کسی عورت کا ہو اور اس میں بظاہر نہ گولتا ہو اس کے آخر میں نہ علف ممدودہ ہو نہ علف مقصورہ ہو تو اس کو بھی ہم موننس سمائی شمار کر سکتے ہیں اور وہ موننس حقیقی بھی ہے جس کو میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں اب رہ جاتے ہیں دو علف تو ان میں سے ایک علف کا نام ہے علف مقصورہ اور ایک علف کا نام ہے علف ممدودہ علف مقصورہ اس علف کو کہتے ہیں جو کسی بھی لفظ کے آخر میں علف ہو کسی بھی لفظ کے آخر میں علف ہو یا پھر چھوٹی یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو تو ایسے علف کو علف مقصورہ کہتے ہیں اور وہ علف جو لفظ کے آخر میں آئے اور اس کے بعد حمزہ ہو ایسے علف کو علف ممدودہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جسے ہم راؤ ایک لفظ ہے اب اس کے آخر میں علف ہے اور علف کے بعد حمزہ ہے تو چونکہ ایسے الیف کے اوپر مد لگا کر اس کو کھیجتے ہیں قرآن کریم کے اندر اور اس کو یوں پڑھتے ہیں ہمراعو عشرارو بیغاؤ زہراعو تو ایسے تمام الفاظ میں جو آخر میں الف ہے اس کو ممدودہ کر کے پڑھتے ہیں کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں اور وہ تمام الفاظ جن کے آخر میں الف ہے یا یا ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں بشرت ہے کہ یہ دونوں علف اس لفظ کے حروف اصلیہ میں سے نہ ہو تو پھر ان کو ہم مونس کی علامت شمار کرتے ہیں جسے لاتھی کو عربی میں عصا کہتے ہیں تو اب عصا کا جو علف ہے وہ اس کا لام کلمہ ہے حروف اصلیہ میں سے ہے اس لیے یہ علف مقصورہ مونس کی علامت نہیں ہے تو مونس کی چار علامتیں ہیں دو تا ہے اور دو علف ہیں ان دو تا کو بھی ہم نے سمجھ لیا دو علف کو بھی ہم نے سمجھ لیا اب یہاں یہ سمجھیں کہ مونس کی دو قسمیں ہیں ایک مونس حقیقی ایک مونس غیر حقیقی مونس حقیقی وہ اس مونس کو کہتے جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو جیسے عورت کے مقابلے میں مرد ہے اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ ہے گائیں کے مقابلے میں بیل ہے تو ان کی جو عربی ہوگی ان کو ہم ایسے مونس الفاظ کو مونس حقیقی کہیں گے اور وہ تمام الفاظ جن کے مقابلے میں حیوان مذکر نہیں ہوتا جسے ظلمت ان اندھیرے کو کہتے ہیں اب اس کے مقابلے میں اگرچہ روشنی کو ہم نور یا ذو کہتے ہیں لیکن نور جو لفظ ہے یہ مذکر حیوان مذکر نہیں ہے تو اس مونس کو مونس حقیقی نہیں کہتے تو یہ مونس کی دو قسمیں ہیں مونس حقیقی مونس غیر حقیقی مونس حقیقی کے بارے میں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کا کوئی ایسا نام ہے جو کہ بظاہر علامت تانیس سے یعنی گولتا اور علف ممدودہ اور علف مقصورہ سے خالی ہے اس کے باوجود ہم اس کو مونس کا حکم لگائیں گے اور ہم اسے علامات کے اعتبار سے تائے مقدرہ میں شمار کر سکتے ہیں سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مونس کی چار علامتیں ہیں دو تا ایک تائے مقدرہ ایک تائے مدورہ اور دو علف ایک علف ممدودہ ایک علف مقصورہ اور ان کے علاوہ یعنی وہ تمام الفاظ جن میں مونس کی کوئی علامت نہ ہو ان تمام کو ہم مذکر کہتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس سبق کا کام آپ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت میں سے ان چار علامتوں کو سامنے رکھ کر آپ مجھے کچھ مثالیں نکال کر دکھائیے اور واضح کیجئے کہ آیت کے اندر یہ لفظ مذکر ہے اور یہ لفظ مونس ہے اور جو مونس ہے تو اس کے اندر مونس کی دو چار میں سے یہ علامت پائی جا رہی ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ